وہ علوالعظر شخصیت نہیں موجود ہمارے بیچ میں اس شخصیت کے دیئے ہوئے صدق کو یاد کرنے والے لوگ موجود نہیں ہوا کے رخ کے خلاف ان کے شاگرد ان کے جانشین شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ڈٹتے وہی روح تھی وہی جذبہ تھا وہی سے درس ملا تھا وہی سے ٹریننگ ہوئی تھی کھڑے ہو گئے کہہ دیا کہہ دیا کہ لوگ خفا ہو گئے بطھر مارنے شروع تھی دین پھگڑی کو پیرو تلے رون کر آگ لگائیں کیا کیا نہیں ہوا اس پسے میں جاؤں تو وقت ختم ہو جائے گا ویسی ختم ہو ہے نہیں نہیں یاد کیجئے لیکن اگر بھول جائیں گے تو ماضی سے سبق نہیں سیکھیں گے تو تاریخ آپ کو فرموش کر دیکھیں ایک زندہ قوم جس نے اپنا سفر اپنی زندگی کا سفر مسلمانوں یاد رکھنا مولانا مایوسی کی بات کر رہے تھے ہم وہ قوم ہیں جس نے اپنا سفر ستر سال پہلے مائنس سے شروع کیا تھا زیرو سے بھی نیچے سے شروع کیا تھا ہمارا تو جنازہ پڑھ کے چلے گئے تھے لوگ یاد کیجئے پرانی بات نہیں کہتا میں ہمارا تو لوگ جنازہ پڑھ کے چلے گئے تھے ہمیں یہ سبق بتا کے اخباروں میں لکھ کر اعلان کر کے ڈکلیر کر کے گئے تھے کہ یہ تو قتل کر دیے جائیں گے یا مرتب بنا لیے جائیں گے کیا ان کی یہ پیشینگوئی بھارت کے مسلمانوں نے صحیح ثابت کی یا اس پیشینگوئی کو بھارت کے مسلمانوں نے اپنے پیرو تلے روند کر دکھا دیا اس ستر سال میں آج ہم میں پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کسی کو خوش کرنے کے لئے نہیں پروردگار عالم کو خوش کرنے کے لئے اس کے شکریہ کے لئے آج ہم اس پورے برہ سغیر میں بسنے والے مسلمانوں سے بہتر حال میں ہیں چاہے مذہبی حالت ہو ہماری چاہے جو حالت ہر حالت میں ہر لحاظ میں ہماری ہر تحریک ہمارا ہر مشن جو اسلام کی حفاظت کے لئے کھڑا ہوا وہ اس بھارت کی سرزمین سے کھڑا ہوا بس اللہ اس کو حفاظت فرمائے نظر بس سے بچائیں آمین میرے بھائیوں بزر کو آج جمعیت کے بارے میں بہت بات ہوگا ہے اچھی حالت میں یہ بھی ہو گیا لیکن اگر خراب حالت کا تذکرہ نہیں ہوگا تو بات ادھوری رہ جائیں گی یاد کرنا پڑے گا ضرور ذرا سمجھنا پڑے گا آئینے میں دیکھنا پڑے گا ہم کہاں کھڑے کیا ہم اگر ان سے بہتر حال میں ہیں تو ہم ٹھیک ہو گئے یا ہمیں ابھی اور کام کرنے کی ضرورت ہے میں اپنے نوجوان دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں ہمیں اگر بدلنے کی ضرورت ہے اپنے کردار کو بدلنے کی ضرورت ہے جب تک ہم اپنے کردار کو نہیں بدلیں گے تب تک حالات میں تبدیلی نہیں آئی اگر حالات کو بدلنا ہے تو اپنے عمال اور اپنے کردار کو بدلنا ہوگا جس کردار کے ساتھ جس ایٹیٹیوٹ کے ساتھ جس روئے کے ساتھ جس کریکٹر کے ساتھ جس سوچ کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں اس سے حالات نہیں بدلیں گے حکومت کے بدلنے سے حالات نہیں بدلیں گے یاد رکھئے گا اس بات کو یہ ذرا نامناسب بات کہہ رہا ہوں یا پسند نہیں آئے گی لیکن اگر آپ کے بیچ میں بھی سچ نہیں بولیں گے تو کہاں بولیں گے کس کے سامنے روئیں گے جا سنے گا کون میری چاکدامانی کا افسانہ سنے گا کون میری چاکدامانی کا افسانہ یہاں سب اپنے اپنے پہرہن کی بات کرتے ہیں میرے بھائیو بزرگو ہم نے بھارت کو چوز ہاں کرتا ہوں ہمیشہ کہ ہم یہاں بائی چانس نہیں ہیں بائی چوائس ہیں ہم نے انڈیا کو چوز کیا ہے اختیار کیا ہے ہم نے انڈیا کو اختیار کیا ہے اور کسی کے کہنے سے نہیں اپنے فیصلے سے ہمارے سامنے تو بڑے سنے لے دعوے تھے بڑی خوبصورت دعوے تھے بڑے لبھاؤنے تھے ہم نے ان کو ریجفت کیا ہے ہم نے دعوے اور تجربے نے بتایا کہ ہمارے بجرگوں کا فیصلہ بلکل صحیح تھا وہ فیصلہ غلط نہیں تھا ملک ہمارا ہے ہم سب کو ہے ملک کی تعمیر میں ملک کی ترقی میں ہمارا کردار ہے اور ایک متحدہ قومیت کی بات ہوئی تھی کمپوزٹ نیشنلزم کی بات ہوئی تھی جس میں ہر مذہب کے ماننے والوں کو ان کے مذہب کی پوری آزادی کی بات ہوئی ہے ایک دوسرے کے معاملات کو مداخلت سے روکنے کی بات ہوئی ہے اسی بات نے ہم کو یہاں آج پڑا کیا ہے آج ہم یہاں اس حال میں ہیں تو سن لیجئے ہم ہر چیز پر سمجھوتا کر سکتے ہیں ہر چیز پر سمجھوتا کر سکتے ہیں ہر ظلم برداشت کر سکتے ہیں لیکن فرقہ پرستی ہم کو منظور نہیں کسی قیمت پر فرقہ پرستی ہم کو منظور نہیں چاہے وہ باہر سے ہو رہی ہو اور چاہے وہ اندر سے ہو رہی ہو جتنی طاقت ہماری بار کی فرقہ پرستی کی مخالفت کرنے میں لگے گی انشاءاللہ اس سے زیادہ طاقت اندر کی فرقہ پرستی کا مقابلہ کرنے کو لگا ہے سب سے بڑی سچائی موت ہے زندگی کی سب سے بڑی سچائی موت ہے اور سب سے بڑا دھوکہ جو ہے وہ زندگی ہے سب سے بڑی سچائی موت ہے سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے اور سب سے بڑی زلط کیا ہو سکتی ہے سب سے بڑی زلط کیا ہو سکتی ہے غرص لالچ اس سے بڑی زلط کچھ ہے تو میرے بھائی موت کی سچائی کو تسلیم کر لیں زندگی کے دھوکے سے باز آ جائیں اور غرص لالچ کی زلط سے اپنے آپ کو باہر لکھا لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو تعلیم کی ضرورت ہے یقیناً تعلیم کی ضرورت ہے لیکن وہ تعلیم جو تربیت کے بغیر ہو وہ تعلیم جس میں کریکٹر بنانے کے اوپر کوئی کام نہ ہو اس تعلیم سے انسان کا جاہل رہنا بہتر ہے چاہے وہ مسلمان ہو اور چاہے وہ کسی اور مذہب کا ماننے والا ہے تعلیم تب ہی کارامد اگر کوئی انسان تعلیم یافتہ نہ ہو اور باکردار ہو کریکٹر والا ہو وہ انسان ہزاروں تعلیم یافتہ پڑھے لکھوں سے بہتر ہے میں ایک بات کہا کرتا ہوں ہمیشہ موسلمانوں کو اپنا بیس سال کا ایجنڈا سٹ کر لینا چاہیے تعلیم تعلیم صرف اور صرف تعلیم تائے بائے نہیں دیکھیں گے حادی کھائیں گے سوکھی کھائیں گے لیکن اپنی بچیوں اور بچوں کو تعلیم سے محروم رہنے نہیں ہے میرے بھائیوں میں اپنے نوجوان دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں یہ خوشی کی بات ہے کہ یہاں مجمع میں اکثریت نوجوانوں کی ہے تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ تیمتی ہے جو ایک لمحہ ہماری زندگی کا گدر جائے وہ ہم دنیا کی بادشاہت بھی دے کر خرید نہیں سکتے اپنی زندگی کی اپنے وقت کی حفاظت کریں اپنے آپ کو سخت محنت کا عادی بنائیں چونکہ نو پین نو گین جب تک آپ محنت کی تکلیف نہیں اکھائیں گے تک تک آپ کو ترقی نہیں ملے اگر ترقی حاصل کرنی ہے اگر کامیاب ہونا ہے تو آپ کو جہد مسلسل حملے پہم اس کا عادی بنانا پڑے گا محنت کا عادی بنانا پڑے گا جو کام کرتے ہو اس کو محنت سے کرنا شروع کر دو اور سچائی اور ایمانداری اسی سے کریکٹر بلڈ ہوتا ہے اسی سے کردار بنتا ہے کہ آپ جب بولیں گے تو سوچ سمجھ کے بولیں گے آپ کیا بولنے والے ہیں اور اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے کیا نفصان ہونے والا ہے سچائی سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا اور اگر کوئی انسان سچائی پر عمل کرنا شروع کر دے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سچ بات کہی جائے لیکن یہ ضروری ہے کہ کبھی جھوٹ بات نہ کہی جائے خلاف واقعہ بات نہ کہی جائے اگر مسلمان نوجوان اگر ہمارا معاشرہ ہمارا سماج ایمانداری اور سچائی صرف دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لے دنیا کی کوئی طاقت اس کو زلیل نہیں کر سکتے سچائی کی یہ برکت ہے کہ سامنے والے کے دل میں سچائی کی وجہ سے محبت پیدا ہو جائے آپ محبت سے لوگوں کا دل جیت سکتے ہیں درهای بات نہ کہی جائے جمیدی جیت سکتے ہیں موسیقی